موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات رحمہ آفتہ کا پہلا حسبیال اور آپ کا میرز بان جنہیت سلیم ناظرین آج ہمارے شو کا آغاز ہو رہا ہے آئی پی او یا نہیں انسٹیٹیوٹ آف پبلک اپینین کے زیرے تمام ہونے والے سروے میں بہترین کارکردگی کا عزاز پانے والے وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب کی پریس کانفرنس اب بھائی پنجاب دمار ببن شیر عثمان بزدار زندہ پا عثمان بزدار زندہ پا بھائی پریس کانفرنس ہے جنہیت صاحب یہ نہ کرے بڑک مارنے سے تو نانا منہ کرے جنہیت صاحب پاکستان کی حکومت کے دھلا عمران خان کا سبالہ فیورٹ سٹار آف بنی گالہ پی ٹی آئی کی چھت کا بالہ مخالفین کہتے رہے مجھے کیوں نکالا مگر بزدار نے پنجاب کو ترقی کی راہ پہ ڈالا اسی لیے گلے میں پہنے ہوئے مالا سب سے آلہ پنجاب کا وزیر آلہ آپ کے سامنے حاضر ہے جنہیت صاحب بہت 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 بارے کو آپ کو لیکن ذرا بتا دیں کہ کس نے آپ کو یہ حساس دیا جنہیت صاحب یہی تو میں ادھر پتا کرنے آیا ہوں وہ تین چر بندے مجھے بھی ملوائیں جنہوں نے میرے آق میں ووٹ دیا دیکھیں میں تو جو آپ کے لیے کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے میں نے باہر کچھ لوگوں کو اندر آنے سے روکا ہوا ہے وہ مسلسل یہ سوال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھنا ہے کہ اگر آپ کی کارکردگی سب سے اچھی ہے تو باقی پاکستان کا کیا حال ہوگا جنہیت صاحب یقین ماننے مجھے بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب سے بہترین وزیر اللہ عثمان بزدار ہے مگر جب یہ مجھے انعامات اور کپ وصول ہوئے ہیں تو پھر مجھے یقین آنا شروع ہو گیا تھوڑا تھوڑا کہ عثمان بزدار اللہ نے تجھے عزت دے دی اچھا بزدار صاحب یہ جو آپ کو کپ شاپ ملے ہوئے ہیں میں معافی چاہتا ہوں وہ کپ شاپ ہوتی ہے یہ کپ شاپ نہیں ہے یہ کپ ہیں یہ تین سال کی میند کا نچوڑ آپ کے سامنے بندہ بہتے ہیں جنید صاحب تفصیلات کیا بتاؤں اللہ جانتا ہے آپ نے مو میاں میں ٹھو بنتے ہوئے شرم آ رہی ہے یہ تو کپ جنید صاحب بنی گالا نے ٹی زی ایس کروایا ہے دیکھیں ذرا لو جی بزدار صاحب اے بنی گالا بڑے نے نا کوئی اپنا ہی پرانا کپ پہ آتا نو پہ ہی تھا جی کار کرک دی تا رہی ہے کپ دے بے کوئی ہوتے زکٹان تے بلہ بڑے ہیں پہ ہے تو وسیم اکرم پلاس ہو رہتا ہے انہوں کہیں دے نہیں وسیم اکرم کرکٹی کھیڑ دا سی اور بیٹ گیند لالی کھیڑ دا سی کوئی ڈنڈے تے بلی لال نہیں سی کھیڑ دا اور یہ کپ جنید صاحب جس کے اوپر کڑائی بنی ہویا یہ باٹ کڑائی والوں نے بہت جا انہوں نے کہا جناب جنی باٹ کڑائی تو اڈے بندیاں آکے تو اسے تو کھا دیئے اینی باروں کسے شہر دے بندیاں نہیں آکے کھا دیئے یہ جناب صاحب فتہ گاڑ چوڑیاں پرائیمری سکول والوں نے بھیج جا ہے اور آپ یقین مانے یہ انہوں نے جلدی کیا بھیج دیا ہے یہ بھی بڑا ہو رہا تھا انہوں نے کہا جناب آپ آئے اناؤسمنٹ جلدی ہو گئی ہے اس لیے کچھا کچھا ہی توڑ کے بھیج رہے ہیں انہوں نے کہا جناب جتنی ترقی آپ کے دور میں ہوئی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے جناب صاحب میں تو اس قابل ہی نہیں تھا بس یہ تو پاک پتن شریف والوں کا کرم ہو گیا ہے بجھ پہ جناب صاحب یہ داتا صاحب کی جوتیوں کے مٹی کے سد کے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے یہ تو کلندر پاک دیئے جلائے ہوئے کام آ گئے ہیں جناب صاحب بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بلکہ مخالفین تو سمجھ ہی گئے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب صاحب کام بولتا ہے جو کام ہوتا ہے نا وہ بولتا ہے کام گونگا نہیں ہوتا کام جو بھی بندہ کرے نا اس کا پھر کام بولتا ہے کام کو اللہ نے زبان دی ہوئی ہے کام بول پڑتا ہے اور آپ کے بھائی نے جتنا کام کیا ایک کام کو اور ایک کان کو بولنے سے رکا نہیں جا سکتا ہے نہیں جناب صاحب کان کو تو پھر چھرہ مار کے بندہ چپ کرا سکتا ہے کام نہیں چپ کرتا وہ بولتا ہی بولتا ہے اور اللہ نے بڑا کرم کیا جناب صاحب میں آپ سب کو یہ مبارک بات دینے آیا ہوں کہ آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو اور جنایت صاحب آپ تو خیرارٹسٹ آدمی ہیں میڈیا کو موں کی کھانی پڑی یہ جو ساڑھے تین سال سے میڈیا والے لگے ہوئے تھے نا کہ عزمان بزدار کاک پان کے دور آنی کرتا اور نہ کر سکے گا ان کو اب پتہ چال گیا ہے آپ نے ثابت کر دی ہے عزمان بزدار صاحب جنایت صاحب میں نے کیا ثابت کرنا ہے یہ تو مولا کا کرم ہوا ہے اچھا عزمان بزدار صاحب دیکھیں آپ کو وسیم اکرم پلس کہا جاتا ہے وسیم اکرم نے اپنے کیریئر کی پیک پہ کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا تھا اب آپ کو یہ ایوارڈ مل گئے ہیں آپ کو بہترین وزیر اعلی کا ایوارڈ مل گئے ہیں کیا خیال ہے؟ جنایت صاحب ابھی پیک نہیں نہ آئی ابھی اس لیے وڈہ ہو نا ہے جنایت صاحب اس معصوم کا یہی گلہ نہ دبائیں اب میں نو جنایت صاحب اس دس سال ہور نیڈے وہ اب پورا ٹیبل بھار دے ساں جنایت صاحب حل تجیرے ڈو انڈر پاس بزدار صاحب نے لہور دے وچ بنائے نے اوئی تیار تھی اندے پہنے کے اصلا کپ تیار کارڈی تے جلد بازی نہ کرنا جب بزدار صاحب چلے آپ کو مبارک بات بھی ہم دیتے ہیں اور اس خوشی کے موقع پہ آپ کا موڈ بھی بہت اچھا ہے تو آپ کچھ مظلومین کی دعائیں بھی سمیٹ لیں ساتھ آپ حکم کریں جنایت صاحب میں تو ہمیشہ میڈیا کا تابدار رہا ہوں میڈیا میرے ساتھ کاپریٹ نہیں کرتا نہیں سر آپ جو بھی اچھا کام کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے سر لاہور کی سڑکوں پہ پچھلے کئی دنوں سے یہ جو وارٹر منیجمنٹ محکمہ ذرات کے غالباً انڈر آتے ہیں سینکڑوں ملازمین یہ برف سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں سڑک پہ اتجاج کر رہے ہیں اوپر پلاسٹک کور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سر مستقل کر دیں وہ بیچارے ایک فائل ہے جس پہ صرف آپ کے سگنیچر چاہیں گے جنیت صاحب سگنیچر ہو گئے سمجھو سگنیچر ہو گئے ساری سردی کا بھی بند ہو سکتا ہے بات سن رہے میری گڑی چیڑا کمبل پہ میں تو سے جان دیا لیا گا ہوتے سونہ پیشلی سیڑ پہلے تو وہ دیکھ ہی آؤ نہیں سر ان کو مستقل کر دیں سر آپ ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں ان کو تنگاہیں نہیں مل رہے ہیں اچھا ان کو میں نے کہا شاید کمبل کی لوڑ ہے نہیں سر ان کو نوکری ملی ہوئی ہے سر وہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور جنیت صاحب کر دے تھے ابھی جا کے فائل چیک کرا کے تو سارا کچھ بتانے مجھے اور اس کے بعد جنیت صاحب کے پھر رپورٹ بھی دینی اس وقت موقع بڑا قطرناک ہے میڈیا انڈل کر لیا تیری میر باندی میڈیا لے بڑی مشکلہ ماندے ہوں دے بے فکر ہو سی جنیت صاحب آپ فکر نہ کریں انچالا ہو جا سیباس بڑے پیارے کپ نے سار جی اس کی ایک ڈنڈی اتار کے اس کپ میں چائے بھی پی لیا کر یہ مجھے تو بڑا کپ ٹھیک لگ رہا ہے یہ چھوٹے کپ تو انڈر نائنٹین کے لگ رہے ہیں کوئی بات نہیں جنیت صاحب لوگ مزاک کرتے ہیں کرس گیل شروع شروع میں ڈانس کرتا تھا تو سارے ہستے تھے بعد میں جنیت صاحب اس نے ایسے چھکے کھڑکائے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہوا ہے یہ شباز شریف بھی جب لانگ شو پہنٹتا تھا تو سارے اس کو مزاک بناتے ہیں اب سارے وزیراعالہ کے لیے کہتے ہیں کہ لانگ شو پہنٹو تو پانی میں اترو اس لیے کوئی بات نہیں یہ کپ شاپ انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے اور مزید آئیں گے فکر نہ کریں آپ جب استار صاحب آپ کی باتوں سے لگ رہے ہیں کہ آپ سیریس ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ پکے ہو گئے ہیں کہ آپ بہترین مزیراعال ہیں جنیت صاحب جب میں نے یہ ہنناؤسمنٹ سنی تھی تو سچی بات ہے میرا بھی شروع شروع میں یہی ذہن تھا کہ کسی نے میرا چیزہ لیا مگر جب انہوں نے مجھے پوری رپورٹ پڑھائی ہے تو میں شاشدار رہا گیا ہوں کہ اس کی تو بڑی اچھی تفصیل ہے جنیت صاحب اس میں بہتر فیصد لوگوں نے سیت کے حوالے سے میری کارکنگی کو بڑا سرائے میں تو شکر یہ کر رہا ہوں کہ بہتر سی فیصد لوگ جو ہیں وہ خود بھی اس کا مطلب ہے سیت مند ہوئے ہیں تو باقی جو اٹھائی فیصد نزل زکام خانسی میں موب تلا ہے نا جی میں ان کی تلاس میں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی دوائی داروں پچھاؤں تاکہ وہ بھی مجھے ووٹ دیں لیکن ماسک پہن کے ان کی تلاش کیجئے گا جنیت صاحب ماسک کے حوالے سے تو میں اتنا سینسیٹیو ہوں کہ میں نے آرڈر کار دیا ہے کہ سارے لوگوں کو گھروں میں پوسٹ کے ذریعے ڈاگ کے ذریعے یہ ماسک بھیجو تاکہ کوئی بندہ بھی دوجہ کے متھے لگے تو اس نے ماسک پہنا ہو دونوں جیوں نے ماسک پہنا ہو نا جی تو بے شک ادھا ادھا گھنٹا ڈیڑ ڈیڑ گھنٹا گھنٹا مارن کو فرق نہیں پہ جنیت صاحب اصل میں زیادہ تو پاکستان میں گھنٹا ہی مارتے ہیں نا لوگ مزاسک لوگوں کے پاس ہے ماسک لیکن پہنتے نہیں ہیں یہ جنیت صاحب اصل میں ہوتا ہی ہے کسی کو چھوٹا ہے کسی کا پہنچا تانگ ہوتا ہے کسی کے کالر کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو ماسک بادو چھوٹے ہوتے ہیں کسی کا یہ چیسٹ کے اوپر تانگ پڑتا ہے یہ مسئلے تو ہیں لوگ پہنتے اس لیے نہیں ہیں حضور اے والا میں ماسک کی بادگاروں سوٹ کی نہیں کر رہا ہاں ماسک جنیت صاحب اس لیے بھی کئی نہیں پہنتے لوگ کہ ان کے کان تلکنے ہوتے ہیں وہ ماسک پہنتے ہیں تو تلک کے واپس اتر جاتا ہے دو دو پلاسٹک کے کان بھی بیجے ساتھ ہیں نہیں جنیت صاحب یہ بات نہیں ہے بڑا آسان سا مسئلہ ہے چھوٹا ریگ مار لے کے کان کے پیچھے رگڑ کے تھوڑا سر پہنے نا تو پھر کان تلکنہ نہیں رہا حضور اے والا حضور اے والا لوگوں کو ابھی تک ماسک پہننے کے فوائد کا اندازہ نہیں ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو اویرنس دیں جنیت صاحب میں تو دوستوں کو کہا کہ تھک گیا ہوں میں نے تو ہلکہ احباب میں بہت بتایا ہے اس کے جنیت صاحب صرف ہیلتھ کے علاوہ بھی بڑے فائدے ہیں آپ یقین مانے بہت فائدے ہیں آپ نے کسی کے پیسے دینے ہو آپ ایسے ہی شرمندگی سے اس کے سامنے سے بھی نہیں گزرتے ہیں تب ماسک پہو دے اگے بھی پھر ہی جاؤ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کون پھر لے بلکہ ماسک پہن کے آپ دوسرا نام بتا کے اس سے دوجی باری بھی ادھار لے سکے میرا مطلب ہے کہ ماسک کے اور بہت سے فائد ہیں بعض لوگ گھر میں بیوی کو بتا کے جاتے ہیں میں کسی دوست کی طرف جا رہا اور بار نکل کے دوست کی بجائے دوستی کے ساتھ پھیر رہے ہوتے ہیں دوستی کے ساتھ پھیر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پر جائی بھی سودا سلف لینے وہ بزار پہنچی ہوتی ہے اور دیکھ لیتی ہے اور بزار میں ہی ڈنڈا سوٹا ہو رہا ہوتا ہے باسک پہننا ہو تو اگلی کو پتہ ہی نہ لگے کون کدھر پھیر رہا ہے بیوی دیکھ بھی لیا تو کہہ دے ہیں میرے ساتھ جمیل بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہے آپ اپنا پہچانے بھی جائیں تو دوسرے کا نام بدل لیں جمیلہ کو جمیل کر لیں آصفہ کو آصف کر لیں میرا مطلب ہے کہ ماسک جو ہے نا اب تو پوری دنیا میں بڑا پساند کیا جا رہے ہیں اب تو آپ کے سامنے لوگ اپنے سوٹ کے ساتھ میچن کر سے ماسک بنوائے بلکہ ملکہ برطانیہ جو ہیں انہوں نے تو اپنے ہار سوٹ کے ساتھ اس رنگ کا بنوائے لیا ہے ماسک اور جنیت صاحب دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے بزدار پہ کہ میں نے ہمیشہ پینے گری کلر ہے اور بزار سے جو ماسک ملتا ہے وہ بھی گری کلر ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ماسک جو ہے وہ بخش دیا بزدار صاحب ایک مسئلہ ہے ماسک کا ماسک لگا کر کھایا پیا نہیں جاتا تو آپ ماسک درزی سے سلوائیں اور ماسک کا گریبان رکھوا لیا اس کے بٹن کھول کے جتنا مردی کھائیں پی سر یہ کہہ رہے ماسک کا مسئلہ نہیں ہے اس کے ماسک کا مسئلہ ہے کہتا ہے ماسک کا مسئلہ ہے صدی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ساتھ ماسک آگیا تھا گریبان چاک کر کے ماسک پا لیا کرونا کے سچے تو ہوگے میں پایا آئے ماسک گریبان کھل لیا تو میں کی کرا لگ ساہب مسئلے کو سمجھ نہیں رہے میں اپنی بات نہیں کر رہا عوام کی بات کر رہا ہوں نہیں تینوں عوام نے شکایت کی تھی یا تیرے اپنے ڈیڑھ نے شکایت کی تھی ہی دا رہی دا نہیں تو کہ تے عوام دا مدرد وکھ رہی آپ نے اللہ کے لئے گجر سنگھ دا ایمن نے بڑھے ہیں لگ دا بلی دا مو بنے ہیں ناظرین یہاں میں لینے ایک چوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا جس خاتون نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے وہ جسٹس آئیشہ ملک ہے جن کا نام سپریم کورٹ میں جج کے طور پر منظور کیا گیا ہے حضرت بھائی جانے سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں آج جو لہور انار کلی میں افسوسناک واقعہ پیش آئے بم دماغے کی شکل میں اللہ پاک یہ جو سلسلہ ہے اس کو یہیں پہ روک دے اور یہ جو دہشتگردی کی کوئی نئی لہر محسوس ہو رہی ہے کی اس کو آگے بڑھنے سے رکا جا سکے اور آج کے واقعے میں جو شاہدتیں ہوئی ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور جو زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور بڑی ضرورت ہے اس لمحے کے اس ویو کو ویو نہ بننے دیا جائے اور یہی پہ اس کا قلعہ کامہ کر دیا جائے اس کے لیے تمام جو ریاستی ذرائعیں ہیں ان کو بروے کار لانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ قوم جو ہے اس وقت مزید دکھوں کی یا کسی مصیبت کی یا ٹینشن کی متعمل نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو بھی چاہیے تھوڑا سا الارٹ ہو جائیں اپنے اردگر نظر رکھیں جو آپ کو مشکوک بندہ نظر آتا ہے اس کا پہلے ہی کسی جگہ اطلاع کرنا یا اس کو پوائنٹ اوڈ کرنا ہمارا فرض ہے بلکہ کیونکہ آج کا جو واقعہ ہے وہ کوئی بہت بڑا بوم بلاسٹ نہیں تھا لیکن یہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خاکم بدن یہ کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے لہی لہر کا بھی پا جنید اصل میں تو ہم کیویلٹی کے تعداد دیکھ کے تو ہم یہ کہتے ہیں تو جس کا ایک اگر ایک بھی بندہ شہید ہو ہے وہ جس کا بھی شہید ہو ہے ان کے لیے تو وہ بہت بڑا بہت اللہ پاک معافی دے دے اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے امین اچھا بھائی جن یہ ہم جو کہتے ہیں کہ خواتین کی جو بالا دستی ہے یہ صرف گھروں تک ہی محدود نہیں ہے اور خواتین جو ہے اب زندگی کے کموں بیش ہر شعبہ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی ہیں منوانے لگی ہیں اچھا یہ خواتین کے ساتھ لوہا یہ تم ذرا روشنی ڈال سکتے ہو اس پر یہ کیا چکر ہے یا ذرا بتاؤ تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم تو سنتے تھے خواتین بڑی برمو نازک سنف اور یہ لوہا آپ نے اپنے ڈومیسٹک ظلموں سے تم اپنی جگہ پہ مگر سچی بات تو یہ ہے کہ خواتین واقعی ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوار پہلے اپنا سونا منواتی تھی اب اپنا لوہا منوار ایون ہماری یہ جو انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ ہے اس میں بھی اب خواتین ہی اپنا لوہا منوار بلکہ تھیٹر کی دنیا میں تو کئی ڈانسروں نے ایسا لوہا منوایا ہے کہ انہوں نے کئی مردوں کے لوہے بکوا دیئے ہیں یعنی فیکٹریوں کی فیکٹریوں بکوا دیئے ہیں لوہے کا مجھے تنہی زیادہ پتا میں تذیہہ کار ہوں میں کوئی کباریاں تھوڑی ہوں ہم نے آپ سے پوچھا بھی نہیں خود ہی بتایا اس کے ذہن میں جگت ہے اس نے کار دیئے ہیں مطلب تم پوچھو نا تو اپنی جگت کار لے جائے اور جگت کو انہی لگ جائے بھاری ویل ڈن یہ جو تم نے لوہا منوارا کے ساتھ کباریاں جوڑے یہ تمہارا ہی خاصا ہے اس طرح کی بہترین جگت تم ہی کر سکتے عورت کے آتھ میں بیلن چھابی یہ نہیں تھا وارا کھاتا تو اب لوہا اس کے آتھ میں آگے لوہے کے بیلن بھی آگے بیسے ایمان سے یہ بات بڑی خوش آند ہے اور جوان جو مرد حضرات ہیں لڑکے ان کے لیے شرمندگی بھی ہے اب ہر فیلڈ کے اندر جسے ہم صرف مردانہ فیلڈ گنتے تھے اس میں بھی اب عورتیں جو ہیں وہ اپنا لوہا منوارے ہیں اور ماشاءاللہ لڑکوں سے آگے آگے ہیں اب جو تازہ ترین جس خاتون نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے ہیں وہ جسٹس عائشہ ملک ہے جن کا نام سپریم کورٹ میں جج کے طور پہ منظور کیا گیا ہے اور ان کا جو نام ہے انصاف کے دنیا میں قانون کے دنیا میں وہ کارپوریٹ لائر کے طور پہ کارپوریٹ لائر کے ایکسپرٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے اور وہ پاکستان کی پہلی سپریم کورٹ کی جج بننے جا رہے ہیں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے دیکھیں اس سے صرف یہ عائشہ صاحبہ تو چلو بسم اللہ وہ بن گئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکیلی صرف جاج نہیں بنی انہوں نے آگے کروڑوں خواتین کو یہ راستہ دکھایا اور حوصلہ دیا کہ یہاں تک پہنچا جا سکتا ہر بندہ بلکہ عورت بندہ نہیں کہنا چاہیے ہر عورت حمد کرے تو ہر منزل حاصل کی جا سکتی ہے اور ایک مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو مصرہ ہم سنتے تھے نا حمد کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ اب ایسے لگتا ہے کہ حمد کرے عورت تو کیا ہو نہیں سکتا پھر یہ باقاعدہ لیسن دیا ہے خواتین کو بچیوں کو اپنے وطن کی آگے جو نوجوان بچیاں ہیں ان کو یہ انہوں نے سبق دیا ہے کہ بھائی کوئی بھی فیلڈ ہو وہ خواتین کے لیے مشکل نہیں رہی ہے دیکھیں نا بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جو عدالت ہے یا انصاف کرنا یہ ایک مشکل فیلڈ بڑے بڑے خطرنات فیصلے کرنے سپریم کورٹ کا جج بننا کسی بھی لاؤ سے متعلق فرد کے لیے ایک خواب کی حیثیت رکھتا ہے ایک بہت بڑا عزاز ہے تو آج آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں کچھہریوں میں بہت ساری خواتین وکلا آپ کو نظر آتی ہیں تو ان سب کے لیے یہ ایک امید کی کرن روشن ہوئی ہے کہ ہم اس سیٹ تک اس عوضے تک جا سکتے ہیں اس منصب کو حاصل کر سکتے ہیں دوسرا یہ فوج میں بھی فوج میں بھی لیفٹن جنرل بنی ہے پہلی خاتون یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی خاتون نے اپنے شولڈر کے اوپر لیفٹن جنرل کے بیج لگوائے وہ میڈیکل کور سے ہیں وہ نگار جہر خان وہ پہلی دفعہ لیفٹن جنرل کے عوضے تک پہنچی اسی طرح تم دیکھو کہ جب بھی ہمارے ذہن میں مختلف شعبہ زندگی میں جن خواتین نے پہلی بار کوئی عزاز حاصل کی ہے جب بھی ان کی فیرس ذہن میں آتی ہے تو سب سے بڑا نام جو آتا ہے وہ مطرمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کہ آتا ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر عظم ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کی اگر پہلی وزیر عظم خاتون بننے کا عزاز ان کو حاصل ہوتا ہے تو پاکستان کی پہلی اپوزیشن لیڈر کون تھی وہ بھی ایک خاتون ہی تھی جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو للکارہ تھا مطرمہ فاطمہ جناہ صاحبہ جو پاکستان کی پہلی اپوزیشن لیڈر تھی جو ایک طرف تو مطلب پولٹیکس کے میدان میں تھی دوسری طرف وہ ڈنٹل سرجن بھی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں ان باتوں کو اچھا اسی طرح مطرمہ عائشہ فاروق صاحبہ پاکستان کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ کا انہوں نے عزاز آصل کیا تھا عالبن دوہزار تیرہ میں انہوں نے یہ عزاز آصل کیا تھا اسی طرح مریم مختیار شہید جو تھی وہ پاکستان کی پہلی ائر فورس کی خاتون پائلٹ فائٹر شہید تھی عادت کا رتبہ پایا تھا اچھا یہ تو بات ہو گئی نا فائٹر پائلٹ کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ کی جہاں تک معاملہ ہے نا کمرشل پائلٹ کا عزاز آصل کر رہا ہے کسی خاتون کے اس پہ تھوڑا سا کنفیوین پایا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو پہلی کمرشل پائلٹ تھی نا جنہوں نے یہ عزاز آصل کیا تھا جنہوں نے یہ سیٹیفیکیٹ آصل کیا تھا وہ تھی شکریہ خانم صاحبہ لیکن انہوں نے لائسنس تو لے لیا تھا کمرشل پائلٹ کا لیکن انہوں نے فلائے نہیں کیا تھا جہاز نہیں اڑایا تھا کیوں جی بس ہونا تھی کارم مانڈ آگئے پھر وہ آنڈی روٹی کرنے لگ رہا ہے آہ قواتین کے ساتھ یہی ظلم ہوتا ہے نا خامد کہہ دیتا ہے کہ چلے رہنے دو مانڈ آگئے چھوڑ کیا جاپ پہ جانا ہے اس وقت کے قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے یہ میرے گل نائنٹین ففٹی نائن کی بات ہے لیکن وہ خاتون کمرشل پائلٹ جنہوں نے لائسنس بھی حاصل کیا اور پھر جہاز بھی اڑایا دوہزار پانچ میں رابعہ آئیشہ نوید صاحبہ انہوں نے پھر جہاز بھی اڑایا تھا اور لیکن وہ آخر تک شکریہ خانم صاحبہ کو اپنا استاد مانتی تھی کیونکہ شکریہ خانم جب جہاز نہیں اڑا سکی تو پھر انہوں نے انسٹرکٹر کے طور پر کام شروع کر دیا تھا لوگوں کو جہاز اڑانا سکھانا شروع کر دیا بنا مشکل ہے جی کمرشل جاہیڈ آنا کمرشل فلائٹ ہے دیکھو نا تین عورتوں نے مل کے رابعہ آئیشہ نوید صاحبہ تین عورتوں نے مل کے ایک جاہیڈ آیا آئیشہ رابعہ نوید تین لوگی نا آئیشہ رابعہ نوید عزیزی یہ ایک ہی نام ہے ہاں آئی ایم سری پینجی اچھا جی ایک سوال ہے اس کا جواب میرا خیال غوری صاحب آپ کو دینا چاہیے پاکستان کی پہلی خاتون اولمپین کون تھی یاد کرے ذرا بڑا شہرہ تھا شبانہ اختر صاحبہ شبانہ اختر صاحبہ انہوں نے انیس سو چینوے کے اٹلانٹا اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی گو کہ اس میں وہ کوئی بڑا کارنامہ تو سرانجام نہیں دیا سکی تھی لیکن وہ پہلی ورحال یہ ایک ایسا عزاز لے لیا ہے انہوں نے جو ان سے کچھ چین نہیں سکتا پہلی خاتون اولمپین تھی پاکستان کی غوری ایسا آدمی ہوا ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے اسے کچھ بھی پوچھو پاہ سو سال پرانہ اس کو یاد پاہ کردہ پتہ نہ یاد ہو اسے پوچھے نہ کہ پاکستان نے پہلا بیٹ کپ بنایا تھا بتا دے گا استاد مستری محمد دین نے سیالکورٹ کی فلاں گلی میں بنایا تھا پاکستان کی پہلی سیکٹری خارجہ خاتون کون تھی ابھی ہوئی ہے یار یار ان کا نام آئی تہمینہ جنجوہ صاحبہ جی تہمینہ جنجوہ اقوام متعدہ میں پاکستان کی پہلی خاتون سفیر کون تھی بیگم رانہ لیاکت علی انہوں نے انیس سو باون میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی اقوام متعدہ میں سر آپ ایک بہت بڑا نام مس کر رہے ہیں شمشاد اکتر صاحبہ جو سٹیٹ بینک کی پہلی گورنر رہی ہیں دوہزار چھے سے غالباً دوہزار نو یا دس تک کو گورنر رہی ہیں ہم کا بھی نام بہت عزت اور اعترام سے لیا جاتا ہے مالیاتی شعبے میں پاکستان کی پہلی ایڈیشنل آئی جی پولیس حلینا سعید مبلوچستان سے یار تمہیں کور بہت بڑا نام مس کر رہے ہو تمہاری پر جائی ڈومیسٹک وارجر اب تم نے بتایا نہیں ہے نا سب کیا سمجھ رہے کہ سب کی بیوی ہیں ڈومیسٹک وارئیر اللہ معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے پجابی میں کہتے ہیں اچھا چڑھ دیکھیا تکارکار باندھی آگ گیا اللہ معاف کرے اللہ مجھے دوزہ کی آگ سے بچھا ناظرین یا مجھے لے نا ایک چھوٹا سا حق پا ہمارے ساتھ رہیے گا 11 سال کا تھا جب بیدون رکشے کو پہلی دفعہ کیک ماری تھی با 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 سارے پرامانے را لکے یہ فخر سے بتا رہا 11 سال کی عمر سے رکشہ چلا رہا آئے ناظرین دیکھتے ہیں حسبحال کے اس علامتی کٹہرے میں آج کون کھڑا ہے نہیں تو اس کو کیوں اتر لے آئے ہیں کسی کی رضائی ٹوکلی ہے اس نے حدیزی بھائی رکشے والا ہے یہ خود جی جی یہ رکشے والا ہے یا رکشے کا پلانگ ہے سر یہ رکشہ چلاتا ہے ہینڈل پہ بیٹھ کے نہیں بھائی جان سیٹ پہ بیٹھ کے اللہ خیر کرے یہ تو واقعی پھر کٹہرے میں کھڑا کرنے والا پائی ہے با جی 11 سال کا تھا جب بیدوں نے رکشے کو پہلی دفعہ کیک ماری تھی با 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 سارے پرامانے را لکے یہ بخر سے بتا رہا 11 سال کی عمر سے رکشہ چلا رہا ہے با جی روٹی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے چھوٹی عمر میں نکلنا پڑتا ہے ہم کو اپنا اور اپنے کاروالوں کا پیٹھ پالنے کے لیے اب جس دن میری طبیعت خراب ہو آپ کا پتی جا سلطان تیرہ سالہ کا ہے وہ رکشہ لے کے نکل جاتا ہے بڑے فخر کی بات ہے بڑے بیدوں کا بیٹا کیدو بیدوں نے گہرہ سال اور کیدوں نے تیرہ سال کی عمر اور ان کا سب سے بڑا جرم جو ہے جو ان کو اس کٹیرے میں کھڑا کرتا ہے وہ یہی ہے نہ ان کے پاس کوئی لیسنس ہوتا ہے نہ ایج ہوتی ہے چھوٹ چھوٹے بچے رکشے لے کے نکل رہے ہیں اور یہ جو دوسرا آگیا ہے چنکچی اب دیکھو نو اس پہ چھے سواریاں چھے انسانی جانے بیٹھی ہوتی ہیں ایک وہ بچہ خود ہوتا ہے اور کئی ووٹ سیکل پہ بھی دو بٹھا لیتی ہیں اور انہیں ساتھ بھی ایک دو بٹھا لیتی ہیں میرا برکنہ بھی دعوت دندے آجو پچھے بجو نہیں نہیں تینوں تکار کھوٹی ریڑی اللہ بھی بال ہے میں رکشے کی بات کروں کھوٹی ریڑی والا ہو بھائی اس کو ہاتھی ریڑی والا بٹھاتا ہے کھوٹی ریڑی کہاں سے آگیا ہاتھ ریڑی والا تو فوت ہو جاتا ہوگا ہی سے بٹھاتا ہاتھی ریڑی ہاتھی یہ بنگلہ دیش کا ریش مطلب آپ اتنی ساری جانوں کو اپنے سواری پہ بٹھا کے چھوٹی سی عمر میں لے کے نکل پڑتے ہیں یار خدا کا خوف کھائیں آپ کا چلو ٹھیک ہے روٹی پانی کا مسئلہ ہے اس لیے تو کوئی ڈرتا بات نہیں کرتا آپ لوگوں سے مگر ایک بندہ اپنی روٹی کے لیے سات آٹھ جانوں کو خطرے میں ڈال دے یہ کہاں کی انسانیت ہے یہ کہاں کی یار اپنا پوک ہے یا یہ کونسی محنت ہے بلکل غلط بات ہے آپ نے روٹی کی تلاش میں بھی نکلنے تو قانون کے مطابق نکلنے قانون اگر ایج ایک دیتا ہے کہ اس ایج کے بعد آپ کا لیسنس منے گا یا آپ موٹسائیکل چلا سکتے ہیں یا آپ رکشیاں چلا سکتے ہیں تو آپ کو پہلے قانون کو تو عبیہ کرنا چاہیے عزیزی بھائی جائیں یہ چھوٹی عمر میں رکشیاں چلاتے ہیں تو سال سال یہ شوخیاں بھی کرتے ہیں میں نے اس کو باؤ جی خود دیکھا رکشیاں چلاتے ہوئے یہ آدھا بار لٹکا ہوتا ہے جازہ کرو یہ ہے کتنا سا جس میں سے آدھا بار لٹک جاتا ہے ابباؤ جی اگر کوئی اگے سواری بھائی یہ تو پھر بیدوں کو ذرا تھوڑا سا ایسے ہو کے چلاتا پڑتا ہے برنا تو بالکل سینٹر میں بھائی کے چلاتے ہیں سر ٹریفک خراب کرنے میں اہم کردار بھی ان کا ہی ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی ون وے کی جو خلاب ورزی ہے سب سے زیادہ رکشے والے کرتے ہیں تب بھی یہ پرواہ نہیں کرتے صرف ان کو یہ ہوتا ہے کہ سواری اٹھانی ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ کرنے جہاں سے مرضی جتر مرضی مول نے کوئی پوچھنے والا ہی سائیڈیو میرر کا بھی لگا ہوا دیکھا اور پھر یہ جو سیف سٹی والے یا یہ وارڈن وغیرہ ہیں ٹریفک پونیس والے یہ گاڑیوں اور موٹ سائیکلوں کو صرف چیک کر رہے ہوتا ان کو تو انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ ہمارے کابو میں آنے والے ہی نہیں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وارڈن جو ہے وہ لکشے والوں کو چکے ان کی یونین ہیں یونین بنائی ہوئی ہیں انہوں نے ان کے باقاعدہ ادھے دار پورے تگڑے لوگ ہیں وہ کسی کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتے واہ جی واہ ورین کو روٹی نہ کمانے دینا دو وقت کی سب سے بڑا ان لوگوں کا اتحار یہ ہے کہ جیسے ہی قانون ان پہ آدھ دالنے لگتا ہے فوری طور پہ یہ اپنی غربت کی ڈھال آگے کر دیتے اللہ نے کہ غربت میں ڈوبے ہوئے اور ان سے زیادہ بے تہاشا زیادہ محنت کرتے ہوئے اور بہت سے جو قانون کے دائرے میں رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں مزدور ہیٹیں بھی تو اٹھا رہے ہوتے ہیں بیچارے لوگ جو ہیں وہ کئی بھی تو چلا رہے ہیں گینتیاں بھی تو چلا رہے ہیں آپ لوگ تو رکشہ جلا رہے ہیں بڑے آرام سے بیٹھ کے اور پھر آپ اپنی غربت سامنے کر کے تو غیر قانونی کام کرتے ہیں اور وائلیشن کرتے ہیں پورے پاکستان کا نقشہ ہی خراب کر دیا ہوا ہے شکل ہی خراب کر دی ہوئی ہے انہوں نے سب سے پہلی چیز جو ٹریفک ہوتی ہے اس کی خرابی کے سب سے بڑے ذمہ دار یہ رکشے ہوں والے ہیں عزیزی بھائی جان سواری نو دیکھ کے ترہ ترہ دے گانے بھی لان دینے اور تو اڈی مرضی دے لان کرنا جنہیں صاحب رکشے کی اندر سے اتنی خستہ حالت ہوتی ہے میں جب بھی رکشے ہوتا رہا ہوں میری کمیز ضرور بڑی ہے تو اسی پیڑ چھوٹا کرو پا جی یار آپس اجنا لڑو کٹھے رہے چیزے رکشے لگ لو نہیں نہیں پیڑ چھوٹا کرنے کا کہہ دیکھو کون رہا ہے یہ اس کا ایکسپیرینس ہے نا اس کا کمیزہ پڑھوا کے گال کر لیں جو ٹرک میں بیٹھے تو بھی کمیز بڑھ جاتی ہے اور یہ ہمارے پیارے وطن کی واحد ایسی ٹرانسپورٹ ہے جس کے کوئی اشارے شورے نہیں لگے ہوتے کوئی کسی طرف موڑتے ہوئے انڈیکیٹر دینا ہلکا سایسے سر نکالتے ہیں اور آب ہی رہی ہو گاڑی تو موڑ دیتے ہیں ایک وقت ہوتا تھا کہ یہ اشارہ دینے کے لیے کم از کم ہاتھ باہر نکالنے کی زحمت گبارہ کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے جنہی ٹھانڈے آتبار کٹ کے اندر کریں تو وہ ریس کی گریپنی بنتی تھا سردی دینوں جو رکشا نہ چلا گرم آنڈے ویچ لیا کر یا تُسی چاند یوں کہ کھان پیندہ کام بھی ہوتا رہا وہ کہہ رہے ہیں جو آتھنو سردی دینے یاں دے یار تو تین آڈا چھیل کے بھی نہیں کھانا ہوں دا میں کو چھیل کے نہیں کھان دا آنڈا کہندہ پاجو تو کن آڈا لے جاندہ یا رلدالہ نے اس کے پیٹ پہ ایسا میکنزم دیا ہوا ہے کہ یہ چھلکے سمیت کھاتا ہے چھلکا خود بہ خود چھلکے نا اس خانے میں علاق چلا جاتا ہے اور پھر اشارہ شورا تو چلو چھڑو نا بریک جہاں پرزی مار دیتے ہیں نہ ان کی کو پچھلی لائٹیں ہوتی ہیں نہ پچھلے بندے کو پتا چلتا ہے کہ بریک لگی ہے چونکہ وہ بیک لائٹ سے ہی اگر بریک کے سال وہ جلیں تو پتا چلتا ہے کہ گاڑی روکی ہے اکثر ایکسیڈنٹ ان کی ان وجوہات سے ہوتے ہیں کہ نہ ان کا کوئی اشارہ ہے نہ بیک بٹی ہے نہ کوئی بیک مرر لگے ہوئے کچھ نہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بے بس اور مسکین حکومتیں ہیں ہاں ہماری کہ یہ کئی سالوں سے یہ تماشا دیکھا جا رہا ہے اور کوئی ان کو بیچارے ان کو ڈاک نہیں سکا سب سے بڑا ظلم یہ محولیاتی علودگی پیدا کرتے ہیں ان کے رکشے یا چنگچین جو ہے کبھی ان کو دھوان چھوڑتے ہوئے دیکھو باو جی کبھی کبھی اس کے پسٹم کو جب موبل ایل چٹایا جاتا نا تب تو وہاں الکاسا مارتی ہے ورنہ چلتی ہے گھڑی یہ تو موبل ایل نہ چٹایا کر لون چٹا لیا کر انٹر تیرے رکشن موں گھورو یا انتے دھوان چھوڑتے ہو انسانیت کے ساتھ ظلم کرتے ہو بند کرو یہ رکشے والوں دھوان بند کرو اتیق کو بڑی الرجی ہے دھوانے سے کئی دفعہ غصے میں یہ بھی کہہ دیتا ہے دھوانے کو بڑی الرجی ہے اتیق سے ایک حرکت باؤ جی ہے نا دی یہ بھی ہے کہ بغیر سواری تو پھیر دے رہنگے جدھوں سواری بے جائے گی تو ستے ہی پٹرول پمپتے اتے چاہیے تو تیرا کی خیالیں نل کے تھلے لے جان کریں تو کی جان ہے یا کسی حلیم علیکل تور جان کریں نہیں آڈر لاؤ تو سی حلیف پاویں علیکل جان کریں پہلے تیل پہنڈ لگے انہوں موت پہنڈی جی یار سواری بے گی تے ہوتے کلو پیسے لے کے پٹرول پول جیتے کلو پیسے نہیں ہو کی کرن تو تے بغیر پیسے ہیں تو بھی لندر دی لین چلا کر جانے رکشے دی جڑی خوراں کے ہوتا لندر کے تیرے نہیں ملدا یار کٹہرے میں وہ کھڑا ہے یہ نہیں کھڑا یار تو کام بدلت تیری وینا ممی ایریٹیٹ ہو رہی جو نیش صاحب اتنا خطرناک یہ رکشہ چلاتے ہیں ان کا یہ اصول ہوتا ہے کہ بس اگلا ویل بار جائے پچھلی بارڈی آپ آجے گی بلکل پیارے اور رکشے کی کٹائی سب ٹرانسپورٹ میں ایسی کٹائی ہے کہ جتو مرضی رکھیں اس کو موڑ لو وہ موڑ جاتا ہے جتو مرضی رکھیں موڑ لو پہ ہمیں رکشہ الٹی جا دے چلو الٹن دےو اور ہمیں چو فروٹ ہی دگے بہت باری الٹنیاں ویکھے ہیں نہیں ڈگ دا فروٹ موڑ لائل ہی ڈگ دیں بکھیا اور موڑ لائل بھی نہیں چھڑ دا انیپا میں گھاوے نہ چکھنا دے ضرور ہلکا جیا بیسے ساجی موڑ لائل چکھ لینا تو کوئی بری بات نہیں ہے نظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا پیچھے والوں نے آرڈر کیا پچھلے دنوں کہ بھائی سارے بزنسمن دکاندار جو ہے نا وہ اپنے اپنے بورڈ اتار دیں اور ہم ایک ڈیزائن دیں گے اور پورے روڈ پہ صرف ایک ہی ڈیزائن کا وہ بورڈ لگایا جائے گا ایک ہی رنگ کا ایک ہی لکھائی کا ایک ہی ڈیزائن کا اچھے یار سب سے پہلے تو ذکر کرنا ہے بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہمارے پاکستان کے ماہ ناز اور سینئر فنکار رشید ناز صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے وہ کافی عرصہ سے بیمار تھے کوئی سال ڈیڑھ سال سے بیچارے چار پائی پہ پڑے ہوئے تھے اور بڑی مشکل زندگی تھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی مگر وہ ہمارے بڑے محبوب فنکار تھے اور بڑے اعلیٰ انسان تھے ان کے جانے کا ہمیں دکھ تو بہرحال بہت ہے انہوں نے بہت بہت بڑی فلموں میں بڑے خوبصورت کردار ادا کیے ہیں کلوین کے بے شمار سیریل ڈرامے ان کے حصے میں آئے ہیں جن میں انہوں نے یادگار کردار کیے ہیں رشید ناز اور ان بڑے سوفٹ سپوکن بڑے لیکن میچور ایکٹر تھے بلکل ان کا بیٹا جو ہے حسن وہ بھی بڑا اچھا فنکار ہے ہمارا اور وہ بتاتا تھا کہ بڑے بیمار ہیں کافی عرصے سے بڑے مشکل میں ہیں اللہ پاک ان کے بچوں کو بہت زیادہ سبر عطا فرمائے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بڑا حقام عطا کردار آمین اچھا دوسرا جو ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی وقت تو پروگرام کا ایسا رسپونس آتا ہے ایسا انوکھا رسپونس آتا ہے کہ اسی وقت سجدہ ریز ہونے کو جی چاہتا ہے اور اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ رب نے اتنی رحمتیں کی ہوئی ہیں ہمارے اس پروگرام پہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ کہتے ہوئے بھی ہم تو ڈرتے ہیں کہ پہلا واحد پروگرام ہے جو تیرہ سال سے مسلسل الحمدللہ یہ ہمارا شو جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ واحد پروگرام ہے ایسا اللہ پاک کے فضل سے ہفتے میں چار شو ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اور جس قدر دیکھا جاتا ہے جتنا پسند کیا جاتا ہے وہ رسپونس سے کسی وقت اتنا مزہ آتا ہے اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے یہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ذکر کیا چھوٹا سا وہ ایک ویڈیو دیکھ کے تصاویر اور ویڈیو کے سیکمنٹ گئے کہ وہ کسی کے شاپنگ مال میں کوئی چیزیں گر گئیں کسی بندے کے اوپر تو میں نے ایسی ذکر کر دیا کہ ہمارے ایک دوست ناروے میں چودری تصدق رہتے ہیں تو ان کے ویراؤس میں ان کے اوپر کوئی اسی طرح گاڈر گر گیا تھا اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے وہ تو فوری طور پہ ان کا ایک بڑا لمبا سام بیسی جایا انہوں نے کہا کہ آپ کا شکریہ آپ نے میرا ذکر کیا پیار کیا مجھ سے مگر خدا کے واسطے آپ یہ مت بھول جائے کریں کہ آپ کا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور میرے خاندان میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ دیکھتے ہیں کیونکہ میرے سارے خاندان نے مجھے فون کر کے خیریت پوچھی ہے اور ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ شاید کوئی اللہ نہ کرے نیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرا کہتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ نے بیچ میں دو چیزیں غلط کہہ دی ایک یہ کہ میرے اوپر گارڈر نہیں تھا گرا وہ لفٹ کی ٹیل تھی جو گر گئی تھی اور دوسرا میری ٹانگ جو ہے وہ اللہ نہ کرے بہت زیادہ چکنا چورنی ہو گئی تھی وہ ایک جگہ سے فرکچر ہو گئی تھی تو آپ نے کہا کہ گارڈر گرا اور کوئی تیس باتیس جگہ سے فرکچر ہو گئی تو وہ میرے خاندان میں فیملی میں دوست احباب میں ایسا لگا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرا کوئی نئے آکسیل تمہاری اپنے دوست سے محبت جو ہے وہ گارڈر بن کے ان پہ تم نے گرا دی ہے پھر میں نے ان کو فون کر کے سوری کیا تو وہ چوری تصدق صاحب کہہ رہے تھے کہ یار آپ کا پروگرام جس طرح ہم دیکھتے ہیں آپ کو یہ کیسے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ایزی یہ بات کر لیں تو میں نے کہا نہیں ایزی تو کبھی نہیں کرتے وہ تو ظاہر ہے ذمہ داری سے ہی کی مگر مجھے واقعی یاد نہیں رہا چونکہ یہ بیس پچیس سال پرانا واقع ہے تو اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرتا ہوں کہ جب ایسا رسپونس آتا ہے ابھی ہمارے بڑے ہی پیارے خوبصورت بڑے ہی مخلص ہمارے شو کے ساتھ قاضی افاق صاحب وہ تو ہمارے سرپرستوں میں سے بلکہ اگر میں سرپرستے آلہ بھی کہوں تو شاید نبال غانہ ہو بہت شوق سے دیکھتے ہیں بہت غور سے دیکھتے ہیں ہاں وہ بڑے نامور بیروکریٹری ٹائر ہیں بڑے ایماندار آدمی وہ مشہور تھے اپنی تاری سروس میں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار میں بڑا مزہ لے رہا ہوں بڑا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ مسلسل ہم ویور ہیں آپ کے شو کے اور الحمدللہ الحمدللہ آج بھی اتنے ہی مزہ آتا ہے اصل بات یہ ہے کہ دیکھو کہ کتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں کتنی محبت کے ساتھ ہماری الٹی سی دی باتیں برداشت کرتے ہیں لوگ سچی بات ہے انہوں نے مائنڈ بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہ جنیت سلیم تمہیں جگت لگاتا ہے یہ اٹھ اس ویری انفیر انفیر دیکھو نا کہ یہ کتنے لوگوں پہلا پاک نے یہ کرم کیا ہوگا کہ لوگ ان کی باتیں جو ہے وہ اتنا سیریسلی سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد اتنا وقت نکالتے ہیں کہ آپ کو رسپانس کرتے ہیں آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں تجاویز دیتے ہیں آج کے دور میں تیز رفتار دور میں کس کے پاس اتنا لیکن جو بندہ آپ کے لئے وقت نکالتا ہے آپ سے مخاطب ہوتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے وہ بہت خوش نصیبی ہے جستس اجاز فروسہ بہت بڑے وکیل ہیں ماشاءاللہ بڑے سینئر آدمی ہیں اور بڑے نامور استاد اب تو گنے جاتے ہیں وہ اتنی اتنی پیاری چیز جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایسا مجھے مزہ آتا ہے کہ یار یہ کس کس اینگل سے شو کو دیکھ رہے ہو خاص طور پر گوھری کے بڑے عاشق ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جب بھی کوئی بڑی انوسینٹسی بیچ میں بات کرتا ہے تو بڑی مانی خیز بھی ہوتی ہے اور بڑی وہ پرلطف بھی ہوتی ہے خاصی جو ہے وہ بے اختیار نکلتی ہے امریکہ سے ایک بزرگ خاتون نے ایک بار رابطہ کیا ہے فیس بک پر مجھ سے تو مجھے کہنے لگیں کہ میں آپ سب میں سے سب سے بڑی فین پتہ کس کی ہوں میں نے کہا کہ وہ عزیزی کا نام لیں گی انہوں نے کہا جی زلفی کی اورے پھر میں زلفی کی باتوں کا بہت مزہ لیتی ہوں کہتے ہیں جب بھی میں زلفی کو دیکھتی ہوں تو مجھے بچپن یاد آ جاتا جب مطر چھیلتے تو تو پیچ میں سے زلفی نکلا کرتا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی زلفی کی تھی کی تھی کی تھی بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم جب پاکستان ہوتے تھے نا چھوٹے چھوٹے تو ہم اپنی گلی میں بیٹھ کے نا ساری ملے کی خواتین ایک دوسرے کے سر سے زلفی نکالا کرتی تھی نہیں نہیں زلفی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی صرف انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ آپ کا وہ بندہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں فیول باتیں نہ کرو لوگ محبتیں دے رہے ہوتے ہیں اور تم آگے سے زلفی کو ناخل پر رکھ رہے ہو پہلے ان سے دو گئی ہے اچھا ایک اور بات بڑی اہم کرنی تھی اپنا جو اپنا زلفی صاحب آن دا سیریس نوٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو حکمران جو ہیں یہ ٹل لگا رہے ہیں زور لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ بزنس جو ہے وہ پنپے اور ترقی کریں ہم بزنس میں اور ہر کاروباری کو سہولتیں افراہم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں سہولتیں ایک انتہائی دکھ کی بات جو لاہور پی ایچے کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں ایک نا جی پی ایچے والے جو ہے نا ان کو پتہ نہیں سوئے ہوئے اٹھتے ہیں ایک دم تو ان کو کچھ یاد آتا ہے تو وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں وہ آرڈر جاری کرتے ہیں پچھلے دن انہوں نے یہ فیروزپور روڈ پہ آرڈر جاری کیا کہ یہ جتنے بھی بورڈ ہیں نا جتنا آپ دیکھو فیروزپور روڈ ایسا روڈ ہے جہاں پہ سارے پاکستان سے لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں وہ ایک بہت بڑا بزنس ہب بن چکا ہے یہ سینیٹری کے حوالے سے یہ ہارڈ ویئر کے حوالے سے بہت بڑا وہ ایک ہب ہے بزنس کا تو وہاں پہ ایچے والوں نے آرڈر کیا پچھلے دنوں کہ سارے بزنسمن دکاندار وہ اپنے اپنے بورڈ اتار دے اور ہم ایک ڈیزائن دیں گے اور پورے روڈ پہ صرف ایک ہی ڈیزائن کا وہ بورڈ لگایا جائے گا ایک ہی رنگ کا ایک ہی لکھائی کا ایک ہی ڈیزائن کا اب لوگ بچارے کئیوں نے باہر ڈیٹھ ڈیٹھ دو دو تین تین لاکھ روپے کے بھی بورڈ بنائے ہوئے ہیں اپنی دکان کی اٹیکشن کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ انہوں نے اگر یہ قانون بنایا ہے تو وہ کوڑا گھونٹ کر کے انہوں نے اپنے اپنے وہ بورڈ شوڑ اتارنے شروع کر دیئے لہ جی جب بورڈ عدے سے زیادہ لوگوں نے اتار لیے نہیں انہوں نے سنی جب اتار شتار لیے تو پھر ایک دم آڈر آ گیا کہ لگے رہے ہیں دیو کوئی بات نہیں وہ اب بدل گیا قانون وہ شاید افسر بدل گیا یا قانون بدل گیا پھر ساریوں نے وچاروں نے دوبارہ خرچہ خرچہ کر کے اپنے اسی طرح بورڈ بنوائے اب پچھلے دنوں پھر پتہ نہیں ستاپیا اٹھا ہے کوئی اپنا افسر یا کوئی نیا آیا افسر اور اس کو پھر وہ تونی چڑی ہے اب پھر آڈر آ گیا ہے کہ ایک رنگ کے اور ایک ڈیجین کے بورڈ ہوں گیا اتار سارے جنہیں پھر ڈیڈ ڈیڈ دو دولہ کھلایا سارے لائیو اپنے اپنے کرن بورڈ تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے کاروباری بندے کے لیے اس طرح کا حکومت کی طرف سے بلکل غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ کاروباری حضرات کو بڑی ٹینشن دیتا ہے تو پی ایچ اے والوں کو چاہیے کہ ایک ہی دفعہ کچھ ڈیسائیڈ کر کے تو پھر آنانسمنٹ کریں اور پھر اس میں کڑے رہے ورنہ نہ آنانس کریں یار آپ کو پتہ ہے اس بات کا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ پتہ ہے کہ ماں سوائے کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریے کے آپ یہ ایک جیسے بورڈوں والا قانون آج تک پاس کروا ہی نہیں سکے لگو کر ہی نہیں سکے تو آپ کیوں تماشا بنا رہے ہیں کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں کیوں لوگوں کے پیسے ضائع کر رہے ہیں پہلے کون سا اتنی انکم لوگوں کو ہو رہی ہے جو آپ ان کو دوبارہ تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ ان کو پی ایچ اے کا ذکر چڑھے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں ایک بات کی نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں بلکہ ایک درخواست جو پہلے میرا حال ہے درجنوں بار ہم کر چکے ہیں کہ یہ آپ کہیں پر بھی کوئی ہوڈنگ لگاتے ہیں کوئی بل بورڈ لگاتے ہیں کوئی بھی کوئی بینر لگاتے ہیں تو پی اے چے کو ایک آپ کو بھاری فیز ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ مختلف علاقوں کے مختلف ریٹس ہیں اور سب سے مہنگا علاقہ جو ہے وہ مال روڈ کا ہے تو جب کوئی سیاسی بینر عویزہ کرتا ہے سیاسی روڈنگ لگاتا ہے تو کسی کو یہ جررت نہیں ہوتی کہ اس سے فیز کا تقاضی کر سکے اور یہ جتنے خوشامدی لوگ ہیں نا میں ان کو خوشامدی بینر اور خوشامدی روڈنگ کہتا ہوں یہ مفت میں لگا دیتے پہ اگر آپ کے جو ساتھی ہیں جو ہواری ہیں ان کو اتنا ہی شوق ہے آپ کی خوشامد کرنے کا تو وہ پی اے چے کی فی بھی پی کریں پھر جی 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 ایک بندے کے مال روڈ پہ اتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں مشہیر بننے کے بعد مبارک باد کے کہ وہ لگ رہا ہے کہ صحیح کاریگر پاکستان ٹھیک کرنا لہا ہوڑنا آیا جی ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ بزرگ سے پوچھا گیا ہے کوئی نصیحت کیجئے خوبصورت جواب ملا زندگی کو آسان بناتے بناتے موت کو مشکل نہ بنا لینا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہے انشاءاللہ کل اللہ